بدلاو ایک لڑکا صبح صبح روز ڈہلنے جائے کرتا تھا یا یوں کہیے کہ دور لگانے جائے کرتا تھا روز راستے میں وہ ایک عورت کو تالاپ کے کنارے چھوٹے چھوٹے کچھوں کی پیٹ سے گندگی نکالتے ہوئے دیکھتا تھا ایک دن اس سے نہ رہا گیا اس نے رکھ کر کے پوچھا آنٹی نمستے آپ ان چھوٹے چھوٹے کچھوں کی پیٹ سے کیا نکالا کرتی ہیں بڑھی عورت نے اس بچے کو دیکھا اس کے معصوم سوال کو سمجھا اور جواب دیا بیٹا ان کچھوں کی پیٹ پر گندگی جم جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی گرمی پیدا کرنے کی شمطہ کم ہو جاتی ہے اور اس سے ان کی تیرنے کی شمطہ بھی کم ہو جاتی ہے اگر یہی گندگی کافی لمبے سمیں تک ان کی پیٹ پر جمعی رہے گی تو ان کا کوج بھی کمزور ہو جائے گا اور پھر یہ سرکشت نہیں رہ پائیں گے تو اس لئے میں ان چھوٹے چھوٹے کچھوں کی پیٹ سے گندگی کو ساف کیا کرتی ہوں لڑکا یہ جواب سن کر کے بڑا حیران تھا لیکن پھر اس نے ایک جانا پہچانا سے سوال پوچھا اس نے کہا کہ آنٹی ٹھیک ہے آپ ان چھوٹے چھوٹے کچھوں کی پیٹ کو ساف کرتی ہیں لیکن تمام سارے کچھویں ایسے ہوں گے جو ان سے بھی بری استیتی میں ہیں ان کا کیا؟ آپ کا یہ پریاز تو ان تک نہیں پہنچ پاتا ہے؟ آپ کے یہ بدلاؤ کرنے کا کیا فائدہ؟ مہلہ نے بڑا ہی سنچھت لیکن بڑا ہی اثر دار جواب دیا وہ بولی بیٹا ہو سکتا ہے کہ میرے اس چھوٹے سے کرم سے میرے اس چھوٹے سے پریاز سے دنیا میں کوئی بہت بڑا بدلاؤ نہ آئے لیکن کم سے کم ان چھوٹے چھوٹے کچھوں کی جیون میں تو بدلاؤ آ ہی جائے گا ان کا جیون سے رکشت ہو جائے گا ٹھیک ایک ایسا ہی ہم بھی سوچتے رہتے ہیں اپنے جیون میں کہ ہمارے دورہ لائے گیا چھوٹا سا بدلاؤ کیا کر پائے گا ہم اکیلے کیا کر پائیں گے اکیلہ چنہ بھاڑ نہیں فوڑ سکتا لیکن سچائی یہ ہے کہ کسی بھی اچھے بدلاؤ کی شروعات اکیلے ہی ہوتی ہے اس لیے ایسا مان کر کہ ہم اکیلے کیا کر پائیں گے ہمیں رکنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں اچھے بدلاؤ کی طرف بڑھنا چاہیے اچھی شروعات اچھے بدلاؤ ہمیشہ اکیلے ہی ہوتے ہیں ایشور سب کا بھلا کریں جائے بھولی نات